کیا گزرے زمانے میں واقعی کوئی ترقی یافتہ تحذیب موجود تھی؟ کیا ایٹلانٹس سٹی حقیقت میں تھا؟ یا یہ افلات ان کے تخیل کا کرشمہ ہے؟ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے جزیرے کا کہ جہاں بلند و بالا امارتیں، خوبصورت سڑکیں، تازہ پانی کی جھرنیں، منظم نہری نظام، عالی شان محلات، مسلح افواج، مضبوط فصیلیں، مہنتی اور ذہین لوگ اور نہایت وسیع و عریض ہرے بھرے کھیت ہیں۔ جی ہاں کہا چاہتا ہے کہ ایک ایسا جزیرہ ہماری زمین پر موجود تھا۔ وہاں سارا نظام بلکل ٹھیک تھاک چل رہا تھا اور پھر اچانک ایک دن زمین زور زور سے لرزنے لگی۔ اس زلزلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ساری کی ساری بللنگز اور محلات زمین کے اندر دھنس گئے۔ اور ساتھ ہی سمندر سے بہت بڑی بڑی موجیں اٹھی اور پورے جزیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زلزلے کی وجہ سے پورا جزیرہ کسی آتش فشا کی طرح پھٹ پڑا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پانی میں ڈوب گیا۔ جل ہی زلزلہ ختم ہو گیا اور سمندر پر سکون ہو گیا۔ ساری آفت تھم تو گئی لیکن اس جزیرے کا وجود بلکل گائب ہو گیا اور ایسا گائب ہوا جیسے وہاں کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ آئیے انفو ٹرین ٹی وی کے آج کی ویڈیو میں اس جزیرے کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ اٹلانٹس کی باقیات تلاش کرنے کے لیے سینکڑوں کوششیں کی جا چکی ہیں لیکن حال ہی میں تھوز سائنسی بنیادوں پر یہ کام کیا گیا اور چند ایسے شواہد دریافت ہوئے جن کے بارے میں مہرین پر امید ہیں کہ یہ اٹلانٹس سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ مشہور فلسفی اور تعلق دان افلاتون نے اپنی کتاب جس کا نام ہسٹری ہے اس میں ایک گمشدہ شہر اٹلانٹس کے بارے میں لکھا تھا جس کی وجہ سے آج تک مہرین آثاریات اٹلانٹس کی تلاش میں مصروف ہیں۔ افلاتون نے لکھا کہ یہ گمشدہ شہر بحر اوکیانوس میں موجود بہاماس کے علاقے میں ایک بہت بڑے جزیرے پر آباد تھا۔ اس جزیرے پر ایک عظیم شان تہذیب قائم تھی اور یہاں کے لوگ انتہائی ترقی یافتہ تھے۔ افلاتون اور اس نظریے پر کام کرنے والے مہرین آثاریات کے مطابق انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے کچھ میدانوں میں ایسی ترقی اور کچھ ایسا عروج حاصل کر لیا تھا جس کا آج بھی سائنسدان خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھاری بھر کم وزنی چٹانوں کے ذریعے انتہائی اونچی اور نفیس امارتیں بنا لی تھی اور انہوں نے شیشوں سے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی کھوچ نکالا تھا۔ ان کے تجارتی بہری جہاز ساری دنیا میں جاتے تھے اور ان کے شہر سونے چاندی اور دوسری قیمتی اشیاء سے بھرے ہوئے تھے کہ اچانک ان کے عروج کو زوال نے آ لیا اور یہ زوال سالوں اور مہینوں میں نہیں آیا بلکہ دن کے ایک حصے میں سب ختم ہو گیا ان کی حیران کن ترقی اور عروج نہیں ان کو کھا لیا تھا اور وہ افسانوی شہر یوں گائب ہوا کہ آج تک سینکڑوں تحقیق دانوں نے اس کی باقیات کھوجنے میں اپنی زندگیاں لگا دی مگر کوئی واضح نشان نہ مل سکا ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کرسٹلز کی توانائی سے سمندر میں سوئے ہوئے آتش فشاں کو چھیڑ دیا تھا یوں آتش فشاں پھٹ پڑے جس سے شدید زلزلے اور اس زلزلے کے نتیجے میں انتہائی شدید سونامی طوفان نے جنم لیا جس نے پورے جزیرے کو گھر کاپ کر دیا بے شک یہ ایک روایت ہے لیکن افلاتون کے مقام اور اس کی علمیت کے پیشے نظر دو ہزار سالوں میں کسی نے بھی اس روایت کو نہیں جھٹلایا پھر وقتن فوقتن اس روایت کے حق میں کئی ایسے ثبوت بھی ملتے رہے جس سے اس نظریے کو نئی زندگی ملتی رہی افلاتون کی کتاب ہسٹری کے بعد آج تک اس افثانوی شہر کو عدیبوں نے اپنے نوولوں میں زندہ رکھا اور ہالی ووڈ کی کئی مشہور سائنس فکشن فلمیں بھی بنی اور وہ خوب کامیاب بھی ہوئی ہیں افلاتون سگرات کا شاگرد اور ارستو کا استاد تھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایٹلانٹس کے نظریے کو ایٹلانٹس کے شاگرد ارستو نے سیرے سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا ایٹلانٹس کا شہر ایک جزیرے کے این درمیان میں تھا اور موجودہ پیمانوں کے حساب سے یہ ایک ہموار سطح پر سترہ کلومیٹر کے رکبے پر ایک دائرے کی شکل میں بنایا گیا تھا اس شہر کے قریب ایک نہر تھی جس کے بعد ذرخے زمینوں پر مشتمل ایک بڑی سی جگہ تھی اس کے باہر ایک اور نہر تھی جس کا مقصد دریاؤں اور پہاڑی جھرنوں سے آنے والا پانی جمع کرنا تھا اس کے بعد خشکی کا ایک اور ٹکڑا تھا سب سے بڑے اور بیرونی ہلکے کے گرد ایک بہت بڑی فصیل تھی جب بیرونی ہلکے سے ساڑھے پانچ مل دوری پر ایک دائرے کی شکل میں تھی خشکی اور پانی کے درمیان رابطے کے لیے سو فٹ چوڑے پل تھے شہر کے بلپل درمیان میں مرکزی پہاڑی کی چوٹی پر بادشاہ کا آلی شان محل تھا اور اس کے گرد ایک حفاظتی دیوار تھی اس کے گرد بھی ایک دائروی نہر تھی یعنی پانی اور خشکی کے دائرے بنے ہوئے تھے افلاتون کے مطابق ایٹلانٹس کے لوگ بہت طاقتور اور شریف و نفس تھے اور یہ جزیرہ قدرتی وسائل سے مالا مال تھا ایٹلانٹس کی تحضیب افلاتون کے زمانے سے نو ہزار سال قبل یعنی کہ آج سے تقریباً گیارہ ہزار چار سو سال پہلے موجود تھی افلاتون کے بقول ایٹلانٹس کا جزیرہ ایٹلانٹک آشین میں ہرکولیس کے ستونوں کے اپوزٹ سائٹ میں واقع تھا اب یہاں سوال یہ ہے کہ ایٹلانٹس تباہ کیسے ہوا اس تحضیب کے انجام کے بارے میں تمام قدیم و جدید ماہرین کی رائے تقریباً ایک جیسی ہے زلزلہ آسمان سے برستی آگ اور حیبتناک سمندری موجیں یعنی کہ سونامی ہی اس تحضیب کی تباہی کا سبب بنی اور یوں وہ عظیم و شان تحضیب گرکاب ہو گئی قدیم ماہرین کا کہنا ہے کہ آسمان سے آگ برسی تھی لیکن کچھ ماہرین کی رائے میں وہاں آتش فشاں پھٹ پڑا تھا آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ یہ تمام باتیں افلاتون کے مقالمات سے ماخوز ہیں امید ہے کہ اب آپ کے سامنے ایٹلانٹس کی تحضیب کی ایک کلین اینڈ شار تصویر آگئی ہوگی نوے کی دھیائی میں ایک امریکی ماہر رابرٹ سرماسٹ نے خیال پیش کیا کہ ایٹلانٹس بہرہ روم کے جزیرے کبرس یعنی کے سائپرس کے جنوب مشرق میں اسی کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر میں واقع ہو سکتا ہے دس سال تک اس نظریے پر کام کرنے کے بعد آخر کار اس نے اکتوبر دوہزار تین میں اپنی کتاب دسکوری آف ایٹلانٹس پبلش کی جس نے ایٹلانٹس زدہ ہلکوں میں ہلچل مچا کر رب دی اپنے دعوے کے حق میں سرماسٹ نے کم و بیش پچاس ایسے نکات بیان کی جن کے ذریعے اس نے اپنے نظریے میں افلاتون کے مقالمات سے مماثلت ثابت کرنے کی کوشش کی اس کتاب کو حیرت انگیز بذیرائی ملی خوش قسمتی سے اس کتاب کی پبلشنگ کے کچھ عرصے بعد ہی سرماسٹ کو اس علاقے کا تجزیہ کرنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے وہاں ایک سال تک مختلف سائنسی شواہی جمع کیے یہ تحقیق نومبر دوہزار چار میں مکمل ہوئی ان حاصل کردہ نقشوں کے ذریعے اس کے نظریات کو خاصی بذیرائی ملی کیونکہ ان نقشوں میں ایسے کئی تعمیراتی دھانچے دکھائی دیئے جو انسانی ہنرمندی سے ہی ممکن ہو سکتے تھے یہ دھانچے کھندرات اور دیوار سمندر میں پندرہ سو میٹر کی گہرائی میں پائی گئی اور اب وہ اس جگہ پر ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی بھیجنا چاہتے ہیں جو ان مقامات کی نہایت قریب سے حقیقی تصویریں بنا سکے تاکہ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ یہ واقعی ایٹلانٹس کی ہی باقیات ہیں وہ آپ دوست کے ذریعے مہرین کے ساتھ خود بھی اس مقام کو قریب سے جا کر دیکھنے کے خواہش مند ہیں انہیں یقین ہے کہ مستقبل قریب میں اس نظریے کی مکمل تزدیق ہو جائے گی دوہزار ایک میں فرانس کے میڈیٹرینین یونیورسٹی کے ڈاکٹر مارک آندرے نے ایٹلانٹس کے متوقع مقام کا ایک نیا نظریہ پیش کیا انہوں نے کہا کہ ہرکولیس کے ستونوں آبنائے جبرالٹر کے بلکل سیدھ میں بھی ایک جزیرہ موجود تھا جس کا نام اسپارٹل تھا بارہ ہزار سال پہلے جب گزشتہ برفانی اہد کا خاتمہ ہوا تو برف کے پگلنے سے سمندروں کی سطح بھی بلند ہونا شروع ہوئی اور یہ جزیرہ بھی آہستہ آہستہ پانی کی سطح کے نیچے چلا گیا اور اس وقت یہ جزیرہ سطح سمندر سے ساٹھ میٹر نیچے خلیج کارڈیس میں واقع ہے جو بحر اوکینوس اور بحر روم کے درمیان واقع ہے لیکن یہ نظریہ زیادہ مقبولیت حاصل نہ کر سکا کیونکہ افلاتون کے مقالمات میں جزیرہ کی گھرکاوی اس طرح نہیں ہوئی تھی اس معاملے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آثار قدیمہ ارضیات، بہریات اور دوسرے سائنسی میدانوں میں سو سال سے بھی زیادہ مدد سے جاری تحقیق کے باوجود آج تک ایٹلانٹس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہمارے پاس کوئی ایک شہادت بھی ایسی نہیں جسے ہم سائنسی اعتبار سے ٹھوس اور قابل قبول قرار دے سکیں لیکن پھر بھی بہت سے سائنسدانوں سمیت کرونوں افراد کو ایٹلانٹس کے وجود پر یقین ہے گدشتہ سو سال کے دوران اس موضوع پر کم و بیش دو ہزار سے زائد کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور مختلف طبقات میں اس کی موجودگی یا ادم موجودگی پر مسلسل بحض جاری ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ آخر سب لوگ ایٹلانٹس ہی کو کیوں تلاش کر رہے ہیں کیا زمانہ قبل از تاریخ میں صرف ایٹلانٹس کی ہی تہذیب کا وجود تھا ایسا ضروری تو نہیں کہ سمندر سے وابستہ ہر تہذیب ایٹلانٹس ہی ہو زلزلے، سونامی اور آتش فشا قدرت کے نظام کا حصہ ہے اور ایٹلانٹس کے علاوہ بھی کئی تہذیبیں یقیناً ان آفات کا شکار ہوئی ہوں گی جیسے قرآن مجید میں قوم نو اور قوم لود کی تباہی کا واضح ذکر ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کی نافرمانی اور تباہی کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ قوم تم سے زیادہ طاقتور تھی قوم آتھ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پتھروں کو تراشنے میں ماہر تھی مصر کے احرام بھی تو آخر کسی ہنرمند تہذیب نہیں تعمیر کیے تھے اس لیے ہم ایسی کسی تہذیب کے وجود سے انکار بھی نہیں کر سکتے مگر افسوس کہ انہیں تلاش کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے بہرحال اس وقت ایٹلانٹس کے متوقع مقامات میں روبرٹ سرماش کا تجویز کردہ مقام قبرس اور ڈاکٹر مارک آندرے کا جزیرہ اسپارٹل میدان میں ہے اور ان کے بارے میں تحقیق جاری ہے دیکھتے ہیں قرآن فال کس کے نام کا آتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا جزیرہ میدان میں آ جائے ایکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن کو انیبل کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھر وقت آپ تک بہن سکیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بھر پور خیال رکھئے اللہ حافظ